سارے حکام لاغو ہوں گے جو کہ مکمل قرآن پاک کی جل چھونے کے اندر ہیں دیکھیں رخصت تو صرف میں نے پشت دفعہ بھی عرض کی تھی کہ شریع معذور کے لیے ہو سکتی ہے باقی جہاں قرآن پاک کے لیے وضوح شرط ہے وہ ہر ایک کے لیے شرط بنے گا تو یہاں پر جو آپ نے بتایا کہ ڈیکوریشن پیس رکھے ہوتے ہیں تو رکھنا تو ایک الگ چیز ہے لیکن ایسی بات ہے کہ جب خریدیں گے تو اگر اس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں صرف قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں انہی کو چھوا جا رہا ہے یا وہ بنے وے اس انداز میں ہے کہ قرآنی آیات پوری بن رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو چھونے کے لیے وضوح کا ہونا ضروری ہے چاہے بیچنے والا ہو چاہے خریدنے والا ہو ہر ایک کو اس کی احتیاط کرنا یہ ضروری ہے بلا وضوح بلا حائل اسے چھونا یہ جائز نہیں ہے ہاں وضوح نہیں ہے تو اب اس کے لیے میں نے پچھلی دفعہ بھی ارز کی تھی کہ کوشش بندے کو یہی کرنی چاہیے کہ سستی کا حیلی نہ کرے بلکہ با وضوحی رہا کرے بالخصوص اس طرح کے جو کام کرنے والے ہیں ان کو تو بالخصوص اپنی عادت وضوح کی بنانی چاہیے اگر وضوح نہیں ہے اور کسی کو دینا ہے پکڑ کے سپارہ دینا ہے یا اسی طرح قرآن کی آیت کا جو تگرہ بنا ہوا ہے جو شوپیس بنا ہوا ہے وہ جو اسے دینا چاہ رہے ہیں تو اب ایسا کپڑا کہ جو آپ کی جسم سے متصل نہ ہو جسم سے ملاوہ نہ ہو جیسے رومال ہو گیا وے سے ہی چادر یہ تو ہم نے اوڑی بھی ہے اس کو ہٹا کے پھر اس چادر سے آپ اٹھا کے اسے دیں گے تو یوں چھونے کی اس میں شریعت متحرہ میں اجازت ہے کہ یوں دیا جا سکتا ہے لیکن برحال عادت یہ بنانے چاہیے بندے کو کہ اس کا وضوح ہو کیونکہ ورنہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بندے کو کاہری کے طرف لے کر رہی جاتی ہیں اور بعض اوقات پھر وہ ان چیزوں کا بلکل بلحاظ نہیں کر رہا ہوتا تو برحال ہر ایک کو وضوح کرنے کی یہ ضرورت ہے اسی طرح کار میں اگر لگا ہوا ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ ویسے ہی نہیں لگا ہوتا ایک تو پلاسٹک کوٹڈ ہوتا ہے وہ بادہ ہاں لکڑی کی کٹنگ میں چیزیں ملتے آیتیں ہوتی وہ لکڑی کٹنگ اس کی ایسی ہوتی کہ آیت لکھی ہوئی ہے اس میں دیکھیں ایک تو لٹکانے میں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ لٹکانے کا انداز ایسا ہے کہ جس سے تعظیم کے خلاف بنتا ہے تو پھر تو اجازت ہی نہیں ہوگی اور اگر تعظیم کے خلاف نہیں بنتا تو لٹکانی کی تو اجازت ہوگی لیکن جب وہ آیت ہی لکھی ہوئی ہے صرف اور وہ بطور قرآن کی آیت ہی لکھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو چھونے کے لیے تو وہ وضوح کا ہونا ضروری ہے جزاک اللہ کچھ میسیدیز بھی سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ بچے اور بچی کے اقیقے کا تفصیلی طریقہ بتا دیں یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا دونوں میں فرق ہے یا کوئی ایک ہی طریقہ اور ایک ہی طریقہ تو وہ کیا ہے طریقہ تو ایک ہی ہے لیکن اس میں کچھ باتوں میں بہتر ہے کہ یوں کیا جائے کہ بچہ جو ہے لڑکا اس کے لیے دو بکرے ہونے چاہیے لیکن اگر اس کے لیے ایک بکرہ کرتا ہے یا ایک بکری کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اقیقہ پھر بھی ہو جائے گا اور لڑکی کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک بکری ہونے چاہیے لیکن اگر اس کے لیے ایک بکرہ یا اس کی جگہ دو بکرے بھی کرتا ہے تو بھی اس میں حرج نہیں یہ کر سکتا ہے باقی اقیقہ جو سنت ہے وہ پیدائش کے ساتھوے دن ہے اتوار کو پیدائش ہوئی اتوار کو پیدا ہوا تو ہفتے کا دن بنے گا آنے والا یہ ساتھوے دن اس ساتھوے دن نہیں کر سکے تو پھر اگلے ساتھوے دن یعنی اگلے ہفتے کو کوشش کریں کہ ساتھوے دن نہیں کر لیں ورنہ پھر اگلے ہفتے کو کریں پھر اس سے اگلے ہفتے کو کریں پھر اس سے اگلے ہفتے کو کریں یہ بہتر ہے لیکن اگر اس میں نہیں کر پاتے تو ساتھوے دن کے بعد جب بھی ادا کریں گے اقیقہ کی سنت برحال ادا ہو جائے گی یہ سنت مستحبہ ہے اچھی چیز ہے اس سے بچے سے بلائیں دور ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حسنین کریمین کا حقیقہ فرمایا خود اپنا حقیقہ حضور علیہ السلام نے بے حسد کے بات فرمایا تھا تو اس لیے کرنا چاہیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے استطاعت ہو تو لازمی کرنا چاہیے ویسے بھی اتنی بڑی بڑی دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں مٹھائیاں باندھ رہی ہوتے ہیں تو اس کی جگہ اگر حقیقہ کر لیا جائے بچے کو فائدہ اس کا پہنچے اچھا اس کیلئے ضروری نہیں کہ دعوت ہی کی جائے چانور دبا کر دیا جائے اس سے رو بھی کافی ہے کسی مدرسے میں اگر دے دیا جائے بلکل دے سکتے ہیں یعنی اس حوالے سے ایسی کوئی وہ باتیں نہیں جو عام طور پر مشہور ہیں کہ دادہ دادی نہیں کھا سکتے یا والدین نہیں کھا سکتے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کا گوشت قربانی کے گوشت کی طرح ہے جو چاہے کھا لیں بہتر ہے کہ تین حصے کر لیں عزیز و اقریبہ کو ایک دے دیں فقرہ کو ایک دے دیں ایک اپنے پاس رکھ لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے اور مزید معلومات اگر آپ حاصل کرنا چاہیں اور آسان انداز سے اور تفصیلات کہ وہ جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں آ رہی ہوتی ہیں حقیقے کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں تو امیر احل سنت دامت مرکاتم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ حقیقے کے بارے میں سوال جواب حقیقے کے بارے میں سوال جواب یہ مکتبہ تلمدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں حدیعتاً اور دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے آپ فری آف کانسٹ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح جو دارال افتاہ احل سنت کی موبائل اپلیکیشن ہے جو ہمارا آپ سلسرہ دیکھ رہے ہیں ان سلسروں سے متعلق جو ہماری موبائل اپلیکیشن ہے دارال افتاہ احل سنت آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اس کی بک لائبریری کے اندر بھی انشاءاللہ آپ کو یہ کتاب مل جائے گی اور یہ غالباً مختلف زوانوں میں اس کی ٹرانسلیشن بھی موجود ہے حقیقے کے بارے میں سوال جواب اس کتاب کو حاصل کیجئے خود پڑھئے جن کے ہاں ایسے معاملات ہیں ان کو دیجئے انشاءاللہ بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بنا دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایمان لایا اور صحابہ اکرام جو تھے وہ دیکھ کر لے آئے تو ہمارا شان ان سے زیادہ ہے یہ مسئلہ آرد کرنا تھا کہ ہمارا شان زیادہ ہے یا صحابہ اکرام کا شان مباہد زیادہ ہے یعنی یہ تو بعض روایتوں کے اندر موجود ہے کہ اللذین یؤمنون ابلغائب کے تحت یہ بیان کیا گیا کہ بعد میں آنے والے بن دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے لیکن اس بنیاد پر یہ کہنا کہ کسی غیر صحابی کی صحابی سے شان بڑھ گئی تو یہ بالکل باطل بات اور گمراہیت ہے کوئی بھی غیر صحابی چاہے کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہو وہ کسی صحابی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا صحابہ اکرام علیہ مردوان یہ اس امت کے سب سے افضل افراد ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ اس امت میں سب سے بڑھ کر ہے لہذا یہ کہنا کہ ہم بندے کے ایمان لے کر آئے ہیں تو اس وجہ سے ہمارا شان بڑھ گیا تو یہ بالکل غلط ہے ہماری شان کی کوئی حصیت نہیں ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے سامنے وہ تمام کے تمام جنتی ہیں اور جس موقع پر یہ افراد ایمان لے کر آئے آج تو ہم پوری دنیا کے اندر اسلام کو دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی انہی حضرات کی برکتیں ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام علیہ مردوان پوری دنیا کے اندر پھیلے دین کو عام کیا جانے اپنی قربان کی تو یہ اسلام آج ہم تک پہنچا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان یہ کی ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی صیرت طیبہ ہم تک پہنچی ہے اگر صحابہ اکرام علیہ مردوان نہ ہوتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں کون بتاتا انہوں نے ہی حضور علیہ السلام کی ساری زندگی اس کا مطالعہ کیا اس کو اچھی طریقے سے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اور ایک ایک پہلو کو ہمارے سامنے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کس طرح زندگی گزارہ کرتے تھے کوئی بات انہوں نے چھوڑی نہیں تو یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ہمارے پر احسان عظیم ہے تو ہم آج جو اسلام کی ہر طرف بہارے دیکھ رہے ہیں یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا احسان اور پھر ہم تو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی حقانیت اور ہر چیز پھیلی ہوئی اسلام مکمل پھیلا ہوئے ہم مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہوئے تو ابتدا صحیح الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والے رہے تو بچپن سے ہی ہمارے دلوں کے اندر یہ چیزیں نقش ہیں اور یہ چیزیں بچپن سے جب نقش ہو جائیں تو پھر بڑے ہو کر ہی چلتی رہتی ہیں بچپن سے جو چیز نقش ہوتی ہے اس کو بڑے ہو کر ختم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان جس وقت ایمان لے کر آئے اگر اس وقت کے حالات پر غور کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہیں تنہا تھے بظاہر دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کی دنیاوی زندگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بھی انتقال فرما چکے تھے دادا بھی انتقال کر چکے تھے ایک چچا تھے جو آپ کا سہارا تھے پھر اس کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کا سگا چچا ابو لہب یہ کتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا تھا گھر کا بندہ مخالفت کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود صحبہ اکرام علیہ مردوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو دیکھ کر آپ کے موجزات کو دیکھ کر آپ پر ایمان لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی خبر دیا کرتے تھے یہ صحبہ اکرام علیہ مردوان فوراً اس پر آمننا صدقنا کہا کرتے تھے آج ہم بھی یہی کہتے ہیں لیکن ہمارا کہنا الحمدللہ عزوجل بہت اچھا ہے لیکن یہ صحابہ اکرام علی مردوان کے صدقے میں ہی ہے اس وقت کا کہنا یہ بڑا مشکل کام تھا جب ہر طرف کفار کی طرف سے ظلم و ستم ہو رہے ہوں اور بظاہر دیکھا جائے تو اسلام کو ترقی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی تھی کہ جس طریقے سے کفار کو غلبہ حاصل تھا لیکن جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس پر صحابہ اکرام علی مردوان ایمان لے کر آ جاتے تو یہ ان کی شان تھی کہ وہ اس طریقے سے ایمان لے کر آیا کرتے تھے تو یہ کہنا کہ ہماری شان صحابہ سے بڑھ گئی یہ بالکل غلط ہے یہ گمراہی ہے صحابہ اکرام علی مردوان ہی کی شان یہ بلند ہے ماشاءاللہ میسج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کرنٹ لگنے سے انتقال کر جائے تو کیا اس کو بھی شہید سمجھا جائے گا اس کی کہیں صراحت تو پڑی نہیں ہے کہ اس طریقے سے کرنٹ لگنے کی بنیاد پر اس کو شہید کہا جائے البتہ ناگہانی موت ہے جلنے میں شمار اس کو کر لیں گے واللہ واللہ اس کو جلنے میں شمار کیا جائے اشاقی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے اشاقی نماز کا وقت طلوع فجر تک رہتا ہے یعنی صبح صادق تک جس میں اس کو سمجھنا آسان ہے کہ رمضان میں جب سہری کا وقت ختم ہوتا ہے ختم ہو گیا سہری کا وقت جسی ختم ہو یہ اشاق کا وقت ختم ہو چکا ہے یعنی فجر کا وقت شروع ہوا اور اشاق کا وقت ختم ہوا البتہ جو جماعت سے نماز پڑھنا ہے وہ بہتر یہ ہے کہ آدھی راست سے پہلے پہلے پڑھ دی جائے اس سے مؤخر اس کو نہ کیا جائے تنہا کوئی پڑھڑا ہے جماعت کسی پر واجب نہیں بنتی ہے کسی عذر سے چھوٹ گئی ہے تو پھر جتنا مؤخر کر کے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے یہ نہیں رہ گئی تو پڑھ سکتا ہے ٹائم ہے اس کا لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ آدھی راستے پہلے اور بلکہ جماعت واجب ہے تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھ دی جاتی ہے ٹھیک ہے حضور ایک اور کال چلائیے گا آج کے زمانے میں جو فیملی پلاننگ یعنی بچوں میں وقفے کے جو طریقے رائج ہیں ان میں سے کون سا طریقہ شرعان درست ہے اور کون سا طریقہ خلاف شریعت ہے دیکھیں بچوں میں جو وقفہ ہوتا ہے یہ مستقل وقفہ کروا دینا اس کی تو شرعان اجازت نہیں ہے کہ بند ہی کروا دینا نسبندی کروا دینا یہ جائز نہیں ہے البتہ عارضی وقفہ جو ہوتا ہے اس کی علماء نے اجازت دی کہ وہ ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں وہ طریقے کا اختیار کیا جائے گا کہ جس میں کسی بھی نامحرم کے سامنے سطر کھولنے کی نوبت نہ آئے سطر نہ کھولے کسی کے سامنے باقی ایسا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے عارضی وقفہ کیا جا سکتا ہے عارضی وقفہ یعنی کچھ وقفے کے لئے اولاد نہ ہو ایسا کیا جا سکتا ہے باقی مستقل بند کروا دینا کہ اب اولاد ہو ہی نہ اس کی شرعان اجازت نہیں ہے مستقل نہیں بند کروا سکتے یعنی مثال کے طور پر ایک علاج ایسا ہے جو دو سال تک آرامت ہے جو کر سکتے ہیں اب دو سال پھر دوبارہ وہ کروالے لیکن میں نے عرض کیا کہ اس میں بے سطری کسی کے سامنے نہیں ہونی چاہیئے نامحرم کے سامنے بے سطری نہیں ہونی چاہیئے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ ایک اور کال چلائے گا وہ کون سا جانور ہے جو قیامت کے دن انسان سے باتچیت کرے گا کون سا جانور باتچیت کرے گا قیامت کے دن تو جانور باتچیت کرے گا اس حوالے سے تو نہیں پڑا قیامت کے دن تو ہر ایک نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا وہاں تو اللہ تبارک و تعالی ہی سے کلام ہوگا یا انبیاء اکرام علیہ السلام جو شفاعت کریں گے ان سے کلام ہوگا جو شفاعت کرنے والے ہوں گے ان سے کلام ہوگا یا آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو گی جانوروں کے حوالے سے تو کہیں نہیں پڑا کہ قیامت کے دن کوئی جانور باتچیت کرے گا البت تک قربے قیامت میں قیامت واقع ہونے سے پہلے جو بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک نشانی قرآن پاک کے اندر یہ بیان کی گئی کہ کہ جب قول واقع ہو جائے گا بات واقع ہو جائے گی تو ہم لوگوں کے لئے زمین میں سے ایک چوپایا نکالیں گے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے یقین نہیں رکھا کرتے تھے تو قیامت کے وقت قربے قیامت میں زمین سے ایک جانور نکالا جائے گا جس کو داب بطل ارد کہتے ہیں داب مانے چوپایا ہوتا ہے ارد مانے زمین تو یہ چوپایا نکالا جائے گا اس کی تفصیل ترمیدی شریف ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے کہ یہ چوپایا نکلے گا جنگل میں لے کے گئے اور وہاں جا کے بتائے کہ یہاں سے نکلے گا اگرچہ کہ مختلف اقوال اور بھی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کوہ صفحہ سے نکلے گا ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ ایک اور مقام سے چار مقامات ذکر کیے گئے تو یہ ترمیدی شریف وغیرے کے حدیث مبارکہ ہے وہاں یہ ذکر ہے کہ وہ جنگل سے نکلے گا اور اس عجیب الخلقت جانور ہوگا دیگر روایتوں کے مطابق لیکن اس کی خلقت جو ہے وہ کسی حدیث پاک کے اندر بیان نہیں کی گئی کہ کیسا ہوگا وہ تو اس کے پاس ایک عصہ ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کا عصہ ہوگا اور انگوٹھی ہوگی جو سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اب یہ پوری دنیا کے اندر گھومے گا تمام شہروں کے اندر گھومے گا اور جو مومین ہوں گے ان کی چہروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصہ لگائے گا تو ان کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا روشن ہو جائے گا اور جو سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی تو وہ کفار کو لگائے گا جس سے ان کا چہرہ صحیحہ پڑ جائے گا سب لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے تو یہ کہہ گا کہ یہ مومین ہے یہ کافر ہے یہ مومین ہے یہ کافر ہے سب کے بارے میں وہ بتائے گا قرآن پاک میں اس کا تذکرہ اشارتاً موجود ہے حلیس پاک کے اندر یہ وضاحت کی گئی ہے اور اس کے علاوہ تفسیر کے اندر اس کے بارے میں بڑی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ کس طرح کا ہوگا اس کی خلقت کیسی ہوگی تو یہ چوپایا ہوگا کہ تکلی مہم لوگوں سے یہ کلام کرے گا لیکن یہ کلام کرے گا قربے قیامت میں قیامت کے دن کی یہاں پر بات نہیں ہے ماشاءاللہ آپ نے جواب دیا اور واقعہ سنایا یہ سنگی باتیں اگر عوام پڑھنا چاہیں آسان الفاظ میں اردو زبان کے اندر اگر ہم کہیں تو کیا کریں کون کون سے کتابیں پڑھیں جو قیامت کے حوالے سے یا پھر تاریخ جیسے صحابہ اکرام کی بات ہوئی تو ان کی حوالے سے معلومات ہمیں مل جائیں جو قیامت کے حوالے سے پڑھنی ہیں قرب قیامت میں تو اس میں ایک تو بہار شریعت کے پہلے حصے کے اندر بھی جو حاشر کا بیان ہے اس سے پہلے کافی ساری نشانیاں یہ بیان کی گئی ہیں اس کے علاوہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آزمی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب قیامت کی نشانیاں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں یوں ہی علامہ برزنجی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اشرات الساعہ یہ عربی میں کتاب ہے لیکن اس کا علامہ فیضہ مدویسی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہوئے اس میں بھی قیامت کی نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تو وہ مطالعہ کی جا سکتی ہیں یوں ہی جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کے حوالے سے ہیں تو اس پر ایک تو کتاب قرامات صحابہ کے نام سے یہی عبد المصطفیٰ آزمی صاحب رحمت اللہ علیہ کی موجود ہے اور مشکات شریف کے آخر میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کے اس کے علاوہ المدینہ العلمیہ نے بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ ہر صحابی کے حوالے سے بڑے بڑے صحابہ اکرام ان کے حوالے سے کتابیں تحریر کی ہیں تو اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے یوں ہی المدینہ العلمیہ کے ایک اور کتابیں اللہ والوں کی باتیں اس کی افتدائی جلد کے اندر بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے حالات موجود ہیں یہ اردو میں ہیں باقی عربی میں تو بہت ساری کتابیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کے حالات پر موجود ہیں مطالعہ اگر کرنا ہو کتابوں کا جیسے کہ مفتی صاحب نے کئی کتابوں کا حوالہ دیا المدینہ العلمیہ کا نام لیا الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا ایک تصنیف و تعلیف سے متعلق ادارہ ہے اور مدنی علماء اکرام پر مشتمل ہے الحمدللہ سینکڑوں کتابیں اس ادارے سے لکھنے کے بعد کام ہونے کے بعد الحمدللہ شائع ہو چکی ہیں اور یہ ساری کی ساری کتابیں مکتبت المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا ایک اشارتی ادارہ ہے وہاں سے پبلش ہو چکی ہیں چھپ چکی ہیں اور کم و بے تمام ہی کتب جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawetislami.net اس پر الحمدللہ بک لائبریری جو ہے اس میں موجود ہوتی ہے سرچنگ کی سہولت ہے بہت ساری کتب ایسی ہیں کہ یونیکورڈ کے طور پر بھی پڑی جا سکتی ہیں ان کو کوپی پیش بھی کیا جا سکتا ہے تو ان سارے ذرائع کے ذریعہ آپ ان کتابوں کو حاصل کر سکتے ہیں اور متعلق کر سکتے ہیں اور ہر مہینے پڑھنے کے لیے مختلف انوانات پر بہت ساری چیزوں کو اگر ہم پڑھنا چاہیں ایک ساتھ تو الحمدللہ مہنامہ فیدان مدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا ایک شمارہ ہے ہر مہینے الحمدللہ اس کو شائع کیا جاتا ہے یہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی بہت زیادہ آپ کو معلومات حاصل ہوں گی ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں محمد شف دادہ تاریس کر رہا ہوں پیلسٹیکسز امریکہ سے مفتیف صاحب کی بارگیمبرز ہے کہ جیسے ابھی موضوع شل رہا تھا کہ قرآنی دعا جیسے سفر کی دعا ہے تو اگر غالباً اکثر لوگ اس کو قرآن کی آیت نہیں بلکہ دعا کی نیت سے گاڑی میں لگاتے ہیں یا خریدتے ہیں یا بیشتے ہوں گے تو اگر دعا کی نیت کر لی اور مطلقاً قرآن کی نیت نہ ہوئی تو کیا اس سے وضوح باوضوح ہونے یا نہ ہونے کے حکم پر فرق پڑے گا جب بعض آیت پر جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے تو لکھا لیکن ہر آیت کے بارے میں اس طرح میرے خال میں موجود نہیں ہے فی الوقت تو میرے علم میں نہیں لیکن برحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر اس کو بطور تبرک لکھا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو بے وضوح کر کسی نے ہاتھ لگایا تو حرج نہیں ہے کیونہ اب ہر ہر آیت اول تو ایسا ہے نہیں جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ بطور دعا یا بطور تبرک لکھی جا رہی ہے اور ہر آیت جو ہے وہ ایسی ہے بھی نہیں کہ جو بطور دعا ہو وہ ساری آیتیں ہیں جن میں دعا کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے ایک میسیج سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم موبائل کمپنی سے بیلنس لوڈ کرواتے ہیں اس پر جو ہمیں فری منٹس ملتے ہیں یا ایم بیز ملتے ہیں خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو کہ سودھ ہیں ان کو اگر لاعلمی میں کہ ان کا سودھ ہونا معلوم نہیں تھا استعمال کر لیا تو اب کیا حکم ہوگا حکم بھی انہوں نے بیان کر دیا اور اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا کریں گے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ Garage ہی کروایا جا رہا ہے یعنی آپ نے Card load کروایا تو Card load کروانے پر آپ کو ہوتا ہی یہ ہے اب ایک Card 또 ہوتا ہے جس میں ہمیں پیسے ملتے ہیں کہ اتنے پیسے آپ کے ہیں سو روپے کا Card load کروایا تو اتنے پیسے آ گئے ایک تو وہ صورت ہوتی ایک صورت ہوتی کہ ہم Card load کرواتے ہیں تو Card load کروانے پر وہ Card ہوتا ہے جس میں آپ کو پورے مہینے کیلئے اتنے minute اس موبائل سے جس موبائل کا آپ نے جس کمپنی کا آپ نے ڈلوایا ہے اس کمپنی سے آپ اتنے منٹ بات کر سکتے ہیں دوسری کمپنیوں سے بات کرنا چاہیں گے تو اتنے منٹ آپ کو ملیں گے اور نیٹ کے یوز کے لیے آپ کو اتنے ایم بیز یا اتنی جی بی آپ کو ملے گی یہ ہوتا ہے تو یہ تو سرویس کا حصول یہ جائز ہے اب یہ کیا صورتحال بیان کر رہے ہیں یہ میرے علم کے اندر نہیں ہے کہ یہی نارمل یہ ہو کہ سو روپے کا کارڈ لوڈ کروایا ستہ روپے بیلنس آئے گا اور مزید کچھ ایم بیز بھی ملیں گے کچھ فری منٹ بھی ملیں گے تو یہی کہا جائے گا کہ سو روپے میں انہوں نے ساری چیزیں خریدی بیلنس بھی اس کا حصہ ہے سو روپے کا اور یہ ساری چیزیں یا اس کو شاید سو سمجھ رہے ہیں والا والا میرے علم نہیں اس کا طریقہ کیا ہے تو وہ بیان کریں بلے اگلے سلسلے میں کریں تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید مفتی صاحب سے معلومات لیں گے جی ایک کال چلائی گا میں فیصلہ بات سے شاہد بات کر رہا ہوں سر پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے ہم بعض اوقات پالتو کتے یا پالتو جانبے رکھے جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ پاگل ہو جاتے ہیں جس کو حلقہ بولا جاتا ہے تو اس سے اگر جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے ان کو مارنا چاہیے یا نہیں ایک میسید بھی بلکل یہی آیا ہوا ہے شایدینی کا یا کسی اور کا دیکھیں سب سے پہلی چیز تو جو انہوں نے بات کی کہ پالتو کتہ تو سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ کتہ جو پالنا ہے اس کی شریعت میں صرف مقصود صورتے رکھیں کہ جس میں پالا جا سکتا ہے جیسے گھر کی حفاظت جہاں واقعی گھر کی حفاظت مقصود ہو یعنی وہاں پہ چوریا ہوتی ہیں ڈاکے پڑ جاتے ہیں خطرہ رہتا ہے اور چوکیداروں کے ذریعے حفاظت ہو نہیں پاری تو اب اس کے لیے جو ہے وہ کتہ رکھا کہ جو اس گھر کی حفاظت کر سکے تو اس کی تو شرعن اجازت ہے دوسرا یہ کہ شکار کے لیے کتہ رکھنا کہ شکار وغیرہ جو ہے اس سیدھائیوے کتے جو ہوتے جن کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے شکار کھیلنا نہیں شکار کرنے کے لیے یعنی گوشت کے حصول کے لیے یا تجارت کے لیے تو جو کتہ رکھا جاتا ہے شکار کے لیے شکار کا کتہ جو ہے وہ رکھنا جائز ہے اگرچہ کہ پھر شکار کی صورتیں آگے الگ بنتی ہیں کہ وہ شکار کر کیوں رہا ہے کھیلنے کے لیے کر رہا ہے یا تجارت کے لیے کر رہا ہے وہ الگ صورت بنیں گے لیکن برحال جو شکار ہے اس کے لیے کتہ پالا جا سکتا ہے اور تیسری صورت یہ کے جو کھیتی ہے یا بھیڑ بکریوں ہیں ان کی حفاظت کے لیے وہ رکھ رہا ہے تو وہ رکھنے کی بھی شرعان اس کو اجازت ہے باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ کتہ وغیرہ پالنے کے شرعان اجازت نہیں ہے کہ کتہ پالا جائے کتے کو پالنے سے منع کیا گیا کہ اب ان صورتوں کے علاوہ اگر وہ کتہ پالے گا تو پھر اس کے گھر کے اندر رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا اس کے سواب کے اندر مسلسل کمی ہوتی چلی جائے گی اب رہا کہ جہاں یا تو کتہ پالا جو پاگل ہو گیا جس کو پالنے کی اجازت تھی ایسا کتہ پالا یا کوئی ایسا جانور پالا جس کو پالنا جائز ہے جیسے بلی پالی یا کوئی ایسا جانور جس کو پالنے کی اجازت تھی وہ پال لیا اب وہ ہو گئے پاگل کہ کٹتے ہیں تو شریعت متحارہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ان کو مارا جا سکتا ہے حدیث پاگ میں فرمائے کہ کسی بھی زیرو کو نہ مارو مگر یہ کہ وہ عذیت دے تو اب اگر یہ عذیت دے رہے ہیں تو ان کو مارنے کے شرعان اجازت ہے کہ ان کو مارا جا سکتا ہے لیکن ہماری شریعت متحارہ کے اندر ہر چیز کے اندر نرمی اور آسانی رکھی گئی ہے شفقت و مہربانی رکھی گئی ہے زباہ کی بھی جہاں پر اجازت دی تو وہاں حدیث پاگ کے اندر موجود ہے کہ جب زباہ کرنا ہو تو پھر نرمی کو اختیار کیا جائے تو اب جیسے بلی کے بارے میں جزیہ لکھا باہر شریعت کے اندر کہ بلی اگر کٹتی ہے پنجے مارتی ہے اور زخمی کر دیتی ہے اب اس کو مارنا ضروری ہو گیا ہے تو اس زمانے کے اتوار سے انہیں فرمائے کہ تیز چھوری کے ذریعے اس کو جلدی سے زباہ کر دیا جائے کہ تیز چھوری سے اس کو زباہ کریں گے تو فوراں اس کا دم نکل جائے گا تکلیف تو ہوگی لیکن کم ہوگی اب اس کی جگہ کند چھوری سے کر رہے ہیں یا ڈنڈوں کے ذریعے اس کو مار رہے ہیں تو پھر یہ تکلیف کا سبب اس کے لئے بنے گی تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی تو جتنا آسانی کے ساتھ اسے مار سکتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ اس کو مار دیا جائے حضور میسیج آیا ہے کہ آیت القرسی کا لوکٹ پہنتے ہیں اس کا کیا حکم ہے اب کیسے پہنتے ہیں یہ دیکھا جائے گا اور پہنتا کوئنے مرد اگر پہنتے ہیں اور وہ کسی دھات کا بنا ہوا ہے تو شرعان تو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ مرد ایسا لوکٹ پہنے دھات میں کوئی بھی میٹل ہے مرد کو تو دھات پہننے کی اجازتی نہیں ہے سوائے چاندی کی مخصوص انگو ٹھیک ہے تو مرد تو نہیں پہن سکتے اب رہا عورت کا پہننا پہننا تو اس کا جائز ہے کہ وہ سونا چاندی پہن سکتی ہے لوکٹ پہن سکتی ہے لیکن یہ جو لوکٹ بنے گا اس کی حیرت کو دکھا جائے گا اب ظاہر سی بات ہے کہ پوری آیت الکرسی کو لوکٹ میں بنانا سونا چاندی کے اگر بنائے گئے تو یہ بڑا مختصر سا لکھا جائے گا اور بہت اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ غلطیاں ہو جائیں تو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ غلطیاں اس کے اندر کی جائیں پھر اس کی بناوٹ کو دکھا جائے گا کہ اس کی بناوٹ کے اندر کیا کیا معاملات ہوئے ہیں تو وہ پھر بنانے والے کے اوپر آئیں گے کہ اس کو اس انداز میں بناتے ہوئے احتیاط کرنی تھی تو اس طرح کا لوکٹ ہے کہ جو باقاعدہ آیت الکرسی بنی بھی ہے پوری تو اس میں ان احتیاطوں کے ساتھ پہنیں گے کہ وہ آیت الکرسی صحیح لکھی بھی ہو اور اس میں کسی طرح کی خلاف شرابات نہ ہو تو وہ عورت پہن سکتی ہے اور باقی یہ کہ اگر ویسے ہی آیت الکرسی لکھی بھی ہے اور اس کو کسی دبی وغیرہ کے اندر چاندی کے اندر رکھے عورت پہنتی ہے تو اس عورت کو پہننے کی اس کی اجازت ہے ٹھیک حضور میسے میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی اولاد ستیلے بچے ہیں اور ان کے پاس بہت کچھ ہو تو کیا ایسی صورت میں اپنی جائدہ زیور وغیرہ وہ سب چیزیں اللہ کی راہ میں دی دے جائیں گی یا ان ستیلے بچوں کو دیا جائے گا اور کیا کیا جائے گا اور ساتھ یہ بھی ایک سوال ملالوں کا اگر کسی کے اولاد ہوتی ہی نہیں ہے اور پتہ ہے کہ اب نہیں ہوگی ممکن نہیں نہیں اور جائدہ بہت زیادہ ہے تو جاتے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں دے دیں یا دیگر جو گروہ صاحب بھائی بھائی ان کے لئے چھوڑ جائے کیا کریں دیکھیں اصل میں اب ستیلی اولاد کا خاص طور پر یہاں تذکرہ کر رہے ہیں جائدہ بہت زیادہ ہے تو اب بچوں کو دیکھا جائے گا کہ بچے حاجت مند ہیں یا نہیں ہیں اب ستیلی اولاد سے مراد کیا ہے یہ مضاحت نہیں ہے اس کے اندر اگر تو وہ وارث بن رہے ہیں اس کے ایسی صورت بنتی ہے تو تو پھر وارث کو میراز سے محروم کرنا یہ تو بہت بہت بری بات ہے حدیث پاک میں اس کے پر تو وعید آئی ہے تو یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ وارث بن رہے ہیں تو پھر تو اس طرح بالکل نہ کریں سوائے یہ کہ وہ خود ایسے مالدار ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خیرات کر دیں تو ایک الگ بات ہے لیکن جہاں تک رہا یہ کہ مرتے مرتے انتقال ہو رہا ہے اور کہا کہ اب میرا اپنا تو کوئی بچہ ہے نہیں دیگر بھائی وغیرہ وہ رسائل اس کے بن جائیں گے یا بچے بھی ہیں لیکن اس کی بچوں سے بنتی نہیں ہیں تو محروم کرنے کے لیے وہ آخر وقت میں جا کے کرتا ہے تو بھی غلط ہوا اور ساتھ یہ ساتھ جو صدقہ کرنا ہوتا ہے اس کا حکم ہوتا ہے کہ وہ ایسی حالت کے اندر کرے جبکہ وہ مرض الموت کے اندر نہ ہو اور اس کو خود اس بات کا وہ خواہش ہو کہ میں اس مال کو استعمال کر سکتا ہوں یعنی حیات کی امید ہو کہ میں زندہ رہوں گا اور میں اس کو استعمال کروں گا اب وہ جاتے جاتے کرتا ہے تو حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ دو طرح کے گناہ کر رہا ہوتا ہے ایک گناہ تو یہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ورسہ کو وراثت سے محروم کر رہا ہوتا ہے دوسرا پہلے جب صدقے کا موقع تھا اس وقت اس نے صدقہ کیا نہیں اب دیکھ رہا ہے کہ اب یہ مال تو میرا کسی کام آنی رہا اب یہ صدقہ کرنے کا حکم دے دیتا ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اگر صدقہ کرنا بھی ہے تو زندگی کے اندر کیجئے اس وقت کیجئے جبکہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے تو اتنا صدقہ آپ کریں کہ آپ خود محتاج نہ ہو جائیں لیکن زندگی کے اندر ہی کرنے کی کوشش کیا کریں ٹھیک ہے سوال اگر وراثت کا تھا لیکن کسی اور موضوع پر تھا پھر بھی وراثت سے متعلق الحمدللہ ایک کتاب مکتبت المدینہ پر دستیاب ہے دارالفتہ احل سنت کی پیشکش ہے مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے اس کتاب کا بھی متعلق کیجئے انشاءاللہ بہت سے مفید باتیں معلوم ہوں گی اس کے علاوہ جو طلبہ درس نظامی یعنی عالم کورس کرتے ہیں اگر وہ بھی ہمیں سن رہے ہیں جیسے دیامت المدینہ کے طلبہ ہوں یا دیگر مدارس سے تعلق رکھنے والے ہوں تو ان کے لئے بھی ایک خوشخبری ہے کہ الحمدللہ درس نظامی میں پڑھائی دیانوالی کتاب سیراجی سیراجی شریف جس کو کہا جاتا ہے جو کہ وراثت کے مسائل پر مشتمل ہے عربی میں ہے اس کا بھی عربی حاشیہ الحمدللہ المدینہ تلعلمیہ کے ذریعے مکتبت المدینہ سے شائع ہو چکا ہے آپ اس کو بھی خرید سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا الحمدللہ المدینہ تلعلمیہ جو کہ ادارہ ہے دعوت اسلامی کا اس کا ایک شعبہ ہے درسی کتب جو درس نظامی کی کتابیں جو عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے بہت ساری کتابیں الحمدللہ اس شعبے کے ذریعے شائع ہوئیں کموبیش تیس بتیس کتابوں کا تو مجھے بھی علم ہے کہ ان کی عربی شروعات اور حاشی ویر الحمدللہ لگا کر ایک جدید انداز سے ان کتابوں کو شائع کیا گیا ہے اسی کے قریب کتابیں اسی کتابیں نہیں جو المدینہ تلعلمیہ نے شائع کر دی ہیں اسی کے قریب درسی نظامی کی ماشاءاللہ اسی کتابیں اگر آ چکی ہیں تو ایک بہت بڑی کابش ہے تو جو درسی نظامی کرتے ہیں کسی بھی مدرسے سے تعلق رکھتے ہوں تو آپ مکتبات المدینہ سے ان کتابوں کو بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ کتابیں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں وہاں سے آپ فری ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں جی چلائیے میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ جو بینک پر ایک ساتھ پر گاڑی لی جاتی ہے وہ کیا شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے جی حضور دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بینک کا انہوں نے خود نام لیا ہے ویسے کسٹوں پر کوئی چیز لینے پر ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ کسٹ پر بینک سے ہٹ کر اگر کوئی کسٹوں پر چیز لیتا ہے مہنگی لیتا ہے تو اگر اس میں کوئی خلاف شرح شرط نہیں تو وہ جائز ہے اگرچہ کہ وہ مہنگی ملتی ہے کسٹیں مقرر کر لیں کہ اتنے مہینوں کے اندر ہم آپ کو پیسے دیں گے لیکن جتنے پیسوں کی بات ہوئی ہے اتنے ہی پیسے اس کو دیں گے اس پر زائد کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی پینلٹی بغیرہ اس پر نہیں لگے گی لیکن بینک میں جو مسئلہ ہے وہ عمومی طور پر ان کی اپنی شرائط ہوتی ہیں جس میں گاڑی کا انشورڈ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے اسی طرح پینلٹی یا کسی اور نام سے یہ رقم لے رہے ہوتے ہیں دیگر شرائط ہوتی ہیں کہ آپ اگر نہیں دے پائے تو آپ کی نا رقم آپ کو ملے گی اور چیز بھی آپ کو نہیں ملے گی چیز واپس لے لی جائے گی بعض شرطیں اس طرح کی دیگر کمپنیوں کے اندر بھی ہوتی ہیں تو جہاں اس طرح کی شرائط پائی جائیں گی وہاں پر اس طرح کی گاڑی وغیرہ لینے کے شرعان اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے حضور وقت شروع ہونے سے پہلے ادان دی دی تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے نماز ہو جائے گی پڑھ لی تو نماز تو یوں ہو جائے گی کہ فرض ادا ہو گیا واجبی ادا ہو گیا البتہ وقت شروع ہونے سے پہلے ادان دی تو چونکہ ادان ہوئی ہی نہیں ہے اب بہتر ہے کہ اگر کوئی شورش نہیں ہوتی فتنہ نہیں ہوتا تو زہر اور عشاء ان دونوں کی نمازیں اگر جماعت کے ساتھ ادان دے کے دوبارہ پڑھی جا سکتی ہیں تو پڑھنا بہتر ہے بہتر ہے جبکہ کوئی شورش نہ ہوتی ہو فتنہ نہ ہوتا ہو ٹھیک ہے تو پڑھ لیں لیکن مغرب فجر اور اثر اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ دوبارہ اس کی کوئی جماعت کروائی جائے نماز برحال ادا تمام کی تمام ہو گئی چونکہ اثر اور فجر کے بعد نماز احتیاطاً بھی ہم اس کو دورا نہیں سکتے مغرب کی بھی دورائی نہیں ہوتی اس طرح تو ان تینوں کو تو نہیں پڑھا جائے گا باقی دو نمازیں اگر پڑھنا ممکن ہے کوئی فتنہ نہیں ہوتا لوگ شور نہیں مچائیں گے سمجھ جائیں گے تو بہتر ہے کہ اس کو دورا لیا جائے ورنہ نماز وہ بھی ہو گئی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ایک کول چلائے گا محمد نظیم قادری دینگاہ ذلہ گجرات سے ارض کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب عشاء کی نماز میں اُلٹی ہو گئی اس سے فرق کوئی نماز پہ تو نہیں پڑھتا ترتیب تو اُلٹی نہیں وہ یہ شاید بیان کرنے میں یا ان سے خود اُلٹ گئی یہ ترتیب پہلے میں انہوں نے پڑھا ہوگا اس امام صاحب نے سورے ناس پڑھی ہوگی دوسرے میں سورے اخلاص پڑھ لی ہوگی تو اس سے ترتیب بدلے گی اگر ایسا امام صاحب نے جانبوش کی کیا ہے تو بالکل غلط کیا ہے ناغار ہوں گے توبہ کرنے ہوگی نماز بیرحال ہو گئی کہ ترتیب اُلٹنے سے نماز پر فرق نہیں پڑتا نماز ہو جاتی ہے کہ ترتیب یہ قرآت کے واجبات میں سے ہے تلاوت کے واجبات میں سے نماز کے واجبات میں سے اور اگر یہ صورت حال ہوئی ہے کہ سورے اخلاص پہلی رکعات کے اندر پڑھی تھی اور پھر دوسری رکعات کے اندر سورے ناس پڑھی تو یہ مکروع تنظیح ہے کہ درمیان میں اس طرح کی صورت نہیں چھوٹنی چاہیے تھی کہ جو چھوٹی صورت ہیں تو اس کے بعد سورے فلق پڑھنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے سورے ناس پڑھ لی تو بہتر نہیں کہ نماز برحال ان کی ہو گئی ہے اور سورے ناس پہلی رکعات میں پڑھ لی امام صاحب نے تو اب ان کو چاہیے کہ اگری رکعات کے اندر بھی سورت ناس ہی پڑھیں ٹھیک ہے جزاک اللہ امیٹھے مٹے اسلام بھئیو سلسلے کا وقت ختم ہوا انشاءاللہ عزوجل کل پھر دارو افتاح لسنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے لیکن کل چونکہ جمعیرات ہے اور ہر جمعیرات دعوت اسلامی کا ہفتہوار سننو تو بھر اجتماع مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے ہمارا سلسلہ بھی چونکہ مغرب کے بعد ہوتا ہے تو کل جو سلسلہ جمعیرات کو پیش کیا جائے گا وہ پاکستان میں عصر کی نماز کے بعد برائے راست نشر کیا جائے گا اس کو بھی دیکھنی کی نیت فرمائیے سننو تو بھر اجتماع میں بھی ابھی سے شرکت کی نیت فرمالیجئے انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی حمد صلو اللہ صلو اللہ تعالیٰ علی حمد